اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں دوستو جیوہ کی ایک نئی ویڈیو میں میں آپ سب لوگوں کو ہشے حمدید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں methods یا functions کی جیوہ میں methods کیا ہوتے ہیں اور کیسے کام آتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ایک class دو چیزیں سے ملکہ بنی ہوتی ہے ہمارے attributes یا variables اور دوسرے methods یا ہمارے functions تو ہم نے attributes یا variables پر بہت زیادہ بات کی تھی بہت زیادہ ڈسکس کیا تھا اس کی types کو فردر types کو بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا data types کو ڈسکس کیا تھا اور variables میں نے آپ کو بنانے سکایا تھے اور وہ آپ وقتاً فوقتاً کبھی کے بعد use کرتے رہتے ہیں variables کے بعد data types کو بات کی تھی اور میں نے sting کا تھوڑا سا کیا تھا اور last video میں میں تھوڑا سا زیادہ اس کو explain کیا اور اب میں کوشش کروں گا کہ لیکن دوبارہ جب میں جب یہ چھوٹی سی یعنی یہ sequence ختم ہوگا تو میں یہ چیزیں one by one آپ کو cover کراؤں گا یعنی data types کی مرحل ہمارا جو class ہے وہ variables اور functions پر یا methods پر consist کرتی ہے ٹھیک ہے اور اور ہم کیسے ریکگنائز کریں ورہیابل کو اور methods کو ورہیابل ہمارے عمومن تعریف یا adjectives پر مجتمل ہوتا ہے مطلب کسی بندے کا نام یا کچھ اس طرح یا اس کی پروپرٹیز ہیں ٹھیک ہے اور method عمومن verbs پر ہوتا ہے مطلب لانا کام کرنا ہے مطلب eating walking وغیرہ وغیرہ یعنی یہ verbs type پر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو methods کیا ہوتا ہے methods ہمارے ایسے set of codes ہوتے ہیں یا fields ہوتے ہیں جن کو ہم بار بار again and again use کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کی مثال ہے ہمارے scanner method ہے جو جو کی utility class رکھتا ہوتا ہے جو کہ اب یہ تک ہم نے کبھا نہیں کیا تو یہ کیوں use ہوتا ہے یہ use ہوتا ہے کہ ہم اپنی class utility class کا scanner method اس سے ہم input لیتے ہیں ٹھیک ہے جب بھی ہم نے کبھی input لینی ہوتا تو ہم scanner کو use کرتے ہیں ٹھیک ہے method کو جب بھی ہم use کرتے ہیں بار بار ہم scanner کو code نہیں لکھیں گے بلکہ ہم اس طرح کر دیں گے اس method کو call 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 یہ ہمارا جو purpose ہے method use کرنے کا کہ ہم ایک چیز کو بار بار code نہیں کرنا چاہتے ہیں بلکہ صرف method میں لکھ دیں گے code کو اور اس method کو call 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 لیں گے ٹھیک ہے تو یہاں جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا جیوا کے method جیسے main method ہمارا ہمیشہ class کا part ہوتا ہے ٹھیک ہے class میں main چیز ہے جیوا کی ٹھیک ہے اسی کے اندر methods ہوتے ہیں لیکن جیوا کی مزید کے بعد بتاؤں کہ اس میں main method بھی class کا part ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ایک method کے structure میں آپ لوگوں کو بتا جاتا ہوں سب سے پہلے ہم class define کرتے ہیں اس کے بعد ہم اس طرح کرتے ہیں method کے لئے return type پہلے بتاتے ہیں method کی method کا نام پھر arguments اور پھر method کی بازی اور میں آپ سب لوگوں کو ایک ایک چیز کر کے explain کرتا ہوں سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں return type کی ٹھیک ہے return type کونسی ہوتی ہے return type return type دو قسم کی ہوتی ہیں method میں ایک ہوتی ہے void اور ایک ہوتی ہے type ٹھیک ہے return type return type بتاتی ہے کہ ہمارے data کس قسم کا method کون کس قسم data return کر رہا ہے جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو word اور type کے بانے میں بتایا مراد یہ ہے کہ ہمارا method اگر کچھ نہیں return کرنا تو ہم کہیں گے void ٹھیک ہے اس کے لئے ہم data type void use کریں گے اگر کچھ چیز return کر رہا ہے ٹھیک ہے جو کہ primitive ہو سکتی ہے نان primitive ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو میں نے آپ کے سامنے اس طرح کیا کہ return type کے بعد انٹیجر وغیرہ وغیرہ use کرنا چاہیے تھے لیکن میں نے نہیں use کیا ٹھیک ہے یہاں میں نے انٹیجر type کا use کر لیا ہے ٹھیک ہے تو یہ تھی return type اب ہم بات کر لیتے ہیں method name ٹھیک ہے method name اس طرح کے پہلے return type لکھتے ہیں اس کے بعد method کا نام لکھتے ہیں جیسے int کے بعد ہم نے method کا نام لکھتے ہیں یہ case sensitive ہوتا ہے ٹھیک ہے اور عمومن ایسے ہوتا ہے کہ یہ کسی بھی method جو ہمارا ہوتا ہے وہ verb یا action بتاتا ہے ٹھیک ہے مطلعہ beating بغیرہ 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 ٹھیک ہے جیسے کہ میں نے آپ کو verb کے بارے میں دو تین slides پہلے سے بتایا تھا ٹھیک ہے یہ بتاتا ہے کہ بھئی پلانہ کام کرنا پلانہ کام نہیں کرنا ٹھیک ہے اس کے نام کے طریقے کا آ رہا ہے اس کے پہلے word کے پہلا case later ہوتا ہے وہ بڑا سمال ہوتا ہے جو لور case میں ہوتا ہے ٹھیک ہے اور next جو word آتے ہیں اس کے بعد ٹھیک ہے تو وہ ہمارے upper case ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس کے بعد اپر case ہے next word کا اور تیسری word کا بھی اپر case ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو تیسرا part ہے ٹھیک ہے return type اور method پر ہم discuss کر رہے ہیں تیسرا part ہے وہ ہے arguments ٹھیک ہے تو arguments کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ میں آپ لوگ کو دکھا دیتا ہوں arguments اس طرح کرتے ہیں کہ arguments تو اسے پر مشتبہ لیوتے ہیں ٹھیک ہے arguments ایسے ہیں کہ مطلب ہمارا ہوتا ہے پہلے ڈیٹی ٹائی و arguments کی بتانی بڑھتی ہے جیسے کہ integer اس کے بعد ہم variable کا نام جو کہ argument کا variable ہوتا ہے اس variable کا نام بتاتا ہے جو اس method میں ہوتا ہے ٹھیک ہے مطلب ہم arguments کیوں ہوتا ہے مطلب ہم مطلب ہم function of addition of variables ٹھیک ہے ہم چاہتے ہیں اس کے اندر کچھ چیزیں ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے ہم کچھ number number add لیکن method کو کیسے پتا چلے گا کم number کون سے ڈیٹی جو ڈیٹی جو اور مارا method جو addition variable اس میں پہلے سے define کیا کہ میں ڈیٹی جو ہم ہم ڈیٹی جو پہلے ڈیٹی ٹائپ پھر اس کے بعد variable کا نام ٹھیک ہے اور اگر ایک سے زیادہ ہے مطلب ایک بھی بیج سکتے ہیں اگر ایک سے زیادہ ہے تو ہم کاما یوز کر کے دوسرا وریابل بھی بیج سکتے ہیں ٹھیک ہے آرگومنٹس میں اس کے بعد اگر ہم نے ہمارا کوئی وریابل نہیں ہے مطلب کچھ وریابل نہیں ہے تو پھر ہماری یہ بریکٹ اسی طرح ایمٹی چاہے گی ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارے آرگومنٹس اس کے بعد آ جاتی ہے اب ریٹرن ڈائیم میتھڈ نئے آرگومنٹس اس کے بعد کرلی بریکٹس کے اندار جو کو جاتا ہے اسے کہتے ہیں ہمارے میتھڈ کی بارڈی جیسے ریٹرن ڈائیم پلس بی ہے تو یہ کیسے ہوتا ہے جو چیز ان کرلی بریکٹس کے اندار اسے بارڈی کہتے ہیں ٹھیک ہے اپنے میتھڈ کی اور جو چیز اس کے اندار ہوگی وہ ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو وہ چیز دکھا دیتا ہوں جیسے کہ ہمارا ایڈیشن آف وریابلز ہے تو آپ نے اس میں دو وریابلز ریسیب کر رہا ہے ہمارے فونکشن ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس طرح کرتے ہیں کہ دو وریابلز ریسیب کر رہا ہے ٹھیک ہے کہتا ہے بھئی مجھے انٹیجر ٹائپ کے اے چاہیے انٹیجر ٹائپ کے بی چاہیے ٹھیک ہے تو مطلب اتر تین آگیا اتر چار آگیا ٹھیک ہے تو یہ تین جماں چار ٹھیک ہے یہ ٹپریری وریابلز ہوتے ہیں جو میتھڑ کے اندر یوز ہو رہیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے لئے آپ نے اتنا پریشان نہیں ہونا تو اس طرح کرتے ہیں کہ جو بھی ہوگا 3 plus 4 ریٹرن کر دے گا 7 تو 7 کیا ہے انٹیجر ٹائپ اب تو یہ ہوگیا ہمارا اب ہم چاہتے ہیں کہ اس میتھڑ کو یوز کیسے کریں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم اس طرح کرتے ہیں جو اس کلاس کا میتھڑ ہے ٹھیک ہے اسکی آپ نے جاتے ہیں ہم اس کلاس کے ابجeٹ مناتے ہیں ٹھیک ہے اسے نہیں ہے کہ ہم鬼 طرح کرنے لیں پہلے اس کلاس کے ابجكت کرنے کا وقت آپ نے اسپین پہ مپس پہ فرمکے اب جن پہ انہی اوجور کیا اب جن پہ Wagner اب جن مدی ایو نہا ہے ہو گیا ہم اپنی اپنی جو میں ہے اس کو کل کریں اپنے جو میں ہے اس اپنے مہتھڈہ کل کر رہی ہے اب اپنے آٹھگے muốn کر رہی ہے اب ہم ش gagنت کر رہی ہے کیا ہم کامیئے اس میں بھی معمان کر رہی ہے ہیں اس کے بعد میں کامیئے کامیئے کیا فارط ہر شیلاری عہ Copper کےیں اس چیار چند West Network کے موشی م joining کے پاس ہوں تو کا سا پر کہا تو اب اپنے جس کے موشی میںوں کر رہی ہے ہم اس کو ہیں پرشیر کر رہی ہے اگر ضرورت ہے ویسے ہم خالی بھی اسے کال کر سکتے ہیں اگر ہم نے کوئی arguments نے بیجنا تو یہ جگہ خالی ہوگی ٹھیک ہے یہ والی parentheses تو data type اور argument 1 2 3 4 5 6 جتنے بھی arguments سے وہ کال کریں گے ٹھیک ہے تو ہمارا وہ جو function ہوگا وہ return کر دے گا ٹھیک ہے وہ value جو return کرے گا اب ایک تو یہ ہے کہ وہ شاید وہ والا function وہ اسے اس طرح کر دے کہ کر دے کہ ادھر ہی print کر دے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں وہ value جو بعد میں ہم نے future میں use کر دیا تو وہ ہم کسی variable میں store کریں گے تو variable کس type ہوگا جس type کی وہ value return کر رہا ہوگا method ٹھیک ہے تو مطلب ہمارا وہ method integer type return کر رہا تھا addition کا تو ہم نے ایک variable بنایا addition result ٹھیک ہے جس میں اس جو method ہے addition والا ٹھیک ہے جس کو ہم نے 20 اور 10 بیجے سے ٹھیک ہے تو اس کا result لے کر آئے گا جو کہ 30 ہوگا جو result میں addition result کے 30 میں ہے اس کو ہم بردہ use کر سکتے ہیں تو اس طرح کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ایک program بناتے ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر میں آپ لوگوں کو یہ چیزیں چیک رہتا ہوں سب سے پہلے ہمیں ایک نیا project بنائیں گے ٹھیک ہے تو project java with that ٹھیک ہے java application ٹھیک ہے اور اس کے بعد next کروں گا اور اس کے بعد ہم اس طرح کر لیتے ہیں کہ دو classیں بنائیں ایک addition کی ٹھیک ہے اور ایک addition کا جو ہم لوگوں کا main method ہوگا جس سے ہم addition method کو call کریں گے یا اس کا object بنائیں گے تو سب سے پہلے ہم پہ بنا لیتے ہیں اپنا main function تو پہلے میں آپ کو main function بنا لیتا ہوں ٹھیک ہے ہمارا main بان گیا function ٹھیک ہے ہمارا main function مان گیا جناب ہم نے اس طرح کرنا ہے کہ main function کو message comments یا follow code اس کو ختم کر دینا ہے ٹھیک ہے تو ہمارا main function بان گیا جی ہمیں اس کے اندر ابھی فیلال کچھ بھی نہیں لکھنا کیونکہ سب سے پہلے ہمیں بنانا ہوگا اپنا addition کی class جس کے اندر ہم addition کا ایک method ڈالیں گے سب سے پہلے ہم new میں جائیں گے اور یہاں سے java class تو یہ کیسے ہوگا اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم اپنے main والا package ہے اس کو right click کریں گے یہاں سے new java class ٹھیک ہے یہاں سے ہم java class کا نام لکھ دیتے ہیں addition ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ ہماری addition اور اس کے نام سے ایک نئی class من گیا اس کے اندر ہمیں ایک method بناو لیتے ہیں اس کے اندر ہم method بناتے ہیں java class addition of integers اس نام کا ہم بناتے ہیں لیکن آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہمارے methods میں کیا coach ہوتا ہے ہمارے methods میں جناب ہوتا ہے structure میں آپ لوگوں کو پتا ہے پہلے return type لگتے ہیں انٹیجر کی ہم انٹیجر کی return type کیا رکھیں گے انٹیجر رکھیں گے اس کے بعد ہم اس طرح کرتے ہیں method کا نام لیتے ہیں method کا نام ہمارا ہو گیا addition of numbers اس کے بعد ہم اس طرح کر لیتے ہیں انٹیجر رکھیں گے انٹیجر و ب انٹیجر رکھیں گے انٹیجر جو میں جو پھپپا پھپا 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 سوکھنٹ numbeر اس کے بعد یہ بریکٹ ہیں جس کے اندر ہم اپنی باڈی لکھیں گے یہ بریکٹ میں نے ڈال دی تو ہمارے پروگرام نے خود بخود ہی یہ چیزیں ڈال دی ہیں ٹھیک ہے تو یہ کیا ریٹرن کر رہا ہے اس کے اندر ہم نے اپنا کوڈ لکھنا ہے کوڈ ہم نے کیا لکھنا ہے ہم مطلب لکھ دیتے ہیں کہ ریٹرن a پلس b ٹھیک ہے جو کچھ ہمارے a اور b میں ویلیو آئے گی ہم اسے ریٹرن کر دینا میں اapaطے دینا و جیسے کو ریٹرن کر دی اسی وجہ سے یہ ہمارے کچھ بغفظ کینا گے اب میں چاہتا ہوں کہ اپڈیشن کلاس ہو ٹھیک ہے اپڈیشن کلاسی تو اپڈیشن کر دینا ہوں تو میں آپ کو اسے اپڈیشن کے کلسے جانبے کو آ 궁금maya اس کے اس طرح میں صداح کاز کرو اس میں وہ پھر میں ش ماہ لاتے اور اس کے پغفظ کینگا سب سے پہلے سے کلاس 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 کا کلاس 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 دینا ہوں تو ہماری کلاس کے کیا نام ہے ایڈیشن اور اپجٹ کے کیا نام رکھ لیتا ہوں اپجٹ کا نام میں ایکس رکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں اس طرح کر لیتا ہوں نیو کال کر کے ایڈیشن کے ڈیفالٹ وریابل کال کر لیتا ہوں اور اس طریقے سے ٹھیک ہے تو ہمارا x variable بن گیا ایڈیشن کا ٹھیک ہے اور اس کے بعد جناب ہمارا میں اس طرح کرتا ہوں کہ میں نے ایکس نام کے ایک اپجٹ بنا لیا اب میں اس میں اس فنکشن کو کال کرنا چاہتا ہوں جو کہ ہمارے میتھڈ نام کے جو ہمارے میتھڈ ہے جو کہ ایڈیشن اپنمبر میں اس کو کال کرنا چاہتا ہوں اور کچھ نمبر سے پرنٹ کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے میں اپجٹ کا نام لکھوں گا پھر ڈارٹ ڈالوں گا پھر یہ دیکھیں خود بخود یہ کال ہو گیا ایڈیشن آف ڈارٹ لکھتا گیا ہوں تو ایڈیشن آف نمبر آ گیا تو وہ کہہ رہا ہے انٹیجر A اور انٹیجر B یہ نہیں یہ سب سے پہلے یہ بتا رہا ہے یہ کونسی ٹائپ ڈٹرن کر رہا ہے اس کے بعد ہم نے دو آرگومیٹس پاس کر سکتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ دونوں آرگومیٹس پیجوں تو ایڈیشن آف نمبر لکھ کر اس کے اندر پہلا آرگومیٹس جی اب ہم مجھے لکھنا ہے کہ انٹیجر ٹائپ کا ہے جو کہہ 20 اس کے بعد ہے 10 ٹھیک ہے تو اس کے بعد میں اس طرح کر لیتا ہوں کہ اس کو کال کرتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ کیا کرے گا تو میں نے اپنے فنکشن کو کال کر لیا تو جہاں کچھ errors آ رہے ہیں ٹھیک ہے run successful ہو گیا تو اب ہم نے اس طرح کرنا ہے کہ جہاں تو سارا کچھ ہمارا ہو گیا یہ کوڈ صوری غلط تھا تب ہی ایشو آ رہے ہیں اچھا تب ہی error آ رہا تھا کمرٹس میں نے کمپلیٹی ریمووو نہیں کیا تھا اچھا اس کے بعد جناب مبارا آ گیا جناب جناب یہ تو ہم نے کال کر لیا لیکن ہمیں ویلیو ریٹن ہو گیا ویلیو کیسے ریٹن ہو گی ہم اس طرح کر لیتا ہم ویلیو جو ریٹن ہو رہی ہے اسے پہلے کسی اپنے وریابل میں ریسیو کراتے ہیں تو یہاں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اب ہمیں باتا چال گیا ہے کہ ہمارے اڈیشن میں کس قسم کی ویلیو ریٹن کر رہا ہے اڈیشن جناب ہمیں اٹیجر ٹائپ کی کار رہا ہے اڈیشن اپ نمبر تو ہم اس کو ریسیو کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو ریسیو کرنے کے لیے ہم اپنا ایک وریابل بناتے ہیں اٹیجر ٹائپ کا اور اس کا میں نام لکھ دیتا ہوں ریسیو کرنے کے لیے اڈیشن اور اس کے ساتھ میں ایک ویل کا سائن ڈال کے یہ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اب یہ جو ریسیلٹ ہے میں اسے پرنٹ کراتا ہوں سسٹم.out.println اور اس کے بعد میں یہ جو وریابل ہے جس میں ہمارا اڈیشن کا ریزلٹ آیا میں اس کو ادھر پرنٹ کر آ رہیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں سمی کالنی کارتا ہوں اور اب میں آپ لوگوں کو پرنٹ کر آ کر دکھاتا ہوں ٹھیک ہے جو کہ 20 پلاس 10 is equal to 30 اب ہمارے بھی اس پنگ میتھل نے کام کیا جو کہ اڈیشن کلاس میں ہے ٹھیک ہے تو میں آپ لوگوں کو پرنٹ کر آ کر دکھاتا ہوں میں اس طرح کرتا ہوں اس کو کال لیتا ہوں انٹیجر سوری پہلے سٹنگ میں لکھتا ہوں اڈیشن اف ا پلس ب اس ٹھیک ہے یہ سٹنگ ختم کر کے کنگٹھین ایٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے اب دوبارہ ران کرتا ہوں ایٹیشن اف وی پلاس بی is 30 ٹھیک ہے اس پیس لیے اب چیک کرتا ہوں اس طریقے سے ہم نے ایک مہرے بھی ایک مہرے بھی ایک ایٹیشن اف وی پلاس بی ایٹیشن اف وی پلاس بی اس میں میں سبٹریکشن ڈال دوں سبٹریکشن ڈالنے کے لئے کیا ہے اب سے پہلے ہم لکھیں گے انٹیجر یعنی ہم جو کچھ ریٹن کرتا ہوں چاہا رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد میں اس طرح کرتا ہوں کہ سبٹریکشن آپ نمبر ٹھیک ہے اور اس میں اسی طرح وریابل میں کال کر لیتا ہوں تو وہی چیز میں کافی کیا لیتا ہوں اوپر جو آرگومنٹس آ رہے ہیں جو ریسیب کر رہا ہے ہمارا فمکچن اس کے بعد میں اس طرح کر لیتا ہوں کر دیتا ہوں اور یہاں میں ریٹن میں کیا کر دیتا ہوں اے مائنس بی ٹھیک ہے اور اس طرح سے ہمارا یہ والا اس میں سبٹریکشن کا بھی میں فونکشنلیٹی ڈال دی ہے اب میں جاتا ہوں کہ یہ والا میتھڈ میں دوبارہ کال کروں ہوں تو اس میتھڈ کو کال کرنے کا کیا طریقہ ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ میں ایک اور ایک ابجکٹ میں نے بنایا ہوا ہے ایک اس نام کا ٹھیک ہے اسی کلاس کا تو اس میں اسی ابجکٹ سے میں اس طرح کر لیتا ہوں کہ ایک اور وریابل بنایا اس کے اندر یہ ویلیو سٹور گیا دیتا ہوں سبٹریکشن ریزیلٹ آف سبٹریکشن یہ میں نے نیا وریابل بنیایا ہے اسی مائن میتھڈ کے اندر اب میں اس میں چاہتا ہوں کہ وہ ا مائنس ب کی ویلیو سٹور گیا ہوں ا مائنس ب کی ویلیو سٹور گیا ہوں پہلے اپجکٹ کا نام لینا پھر ڈال ڈالنا ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے لیال دینا سبٹریکشن آپ نمبر اور وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی کون سے آپ وریابل بیٹھنے چاہتے ہیں میں کر دیتا ہوں ٹوینٹی مائنس ٹن ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اس کو میں اوپر رکھ دیتا ہوں تاکہ آ جائے ہمارا آنسر تو آنسر تو ہمارا آ گیا ہم نے اسے پرینٹ نگ رہا ہے اور اس سے میں فیٹ نیچے لے جاتا ہوں تاکہ بعد میں ہمارا یہ ہو جائے یہاں کچھ مجھ سے غلطی ہوگی ہے کیا غلطی ہوگی ہے میں نے یہ سیمی کارن نہیں یوز کیا اچھا ٹھیک ہے اب میں نے اس طرح کیا ہے ریزلٹ آف سبٹریکشن کر لیا تو تو ریزلٹ آف سبٹریکشن جہاں جہاں میں نے ایڈیشن رکھو وہاں کر دیا تاکہ ہمیں آ جائے انسر آ جائے تو ایڈیشن نہیں ہوگا یہ ہوگا ریزلٹ آف مائنس بی ریزلٹ آف مائنس بی اور اس کو بھی میں ریزلٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ آ گیا جناب اے پلاس بی ایگل دو تیرٹی اے مائنس بی ایگل دو تین بیس مائنس دس دس آ گیا اس طریقے سے ہمیں ملٹیپیٹیشن بھی کر سکتے ہیں اور ڈیویجن بھی کر سکتے ہیں جو کہ میں آپ لوگوں کا ایک assignment آپ کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں آپ لوگ کو اس طرح کریں کہ جو بھی ہے ٹھیک ہے آپ لوگ اس طرح کریں کہ ایک ملٹیپیٹیشن کا سکرینشاڈ بنایں ادیشن یا اپنی کلاس بناتا ہے اور ایک ڈیویجن کا بنایں اُس کے باد ایک ایک مردللس کا بنایں اور آپ لوگ اس کا کوڑ بنائیں ایک ان کے باقاتے ہیں جو اوٹ پورٹ ہے اور جو کوڑ اس کی اسکرینشارڈ لیں جو کس سنیپنگ ٹوٹس او بھی ٹوٹس آپ کے پاس اوائلیبل ہیں یا اس طرح کریں کہ سمپلی کوڑ اس طرح کر دیں کہ ہمارا ویو ماسٹرز کا چینل ہے فیس بک پر اس پر آپ کمنٹ کر دیں ٹھیک ہے میں وہاں سے پڑھ لوں گا یا یوٹیوب میں کلاس اور یہ جو ہے سارے کچھ ہیں کمنٹ میں لکھیں تو میں وہ دیکھ لوں گا اور مجھے بھی تھوڑی انکریجمنٹ ملے گی کہ آپ لوگ میرے کو نہ صرف یہ سیگھ رہے ہیں بلکہ آپ لوگ اس طرح اس کو یوٹیلائز بھی کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو تمام نئے دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہم مزید کنٹینڈ ڈالیں اور جو لوگ اس چینل آرڈی سبسکرائب کر رہے ہیں تو ہمارے کنٹینڈ کو لائک کر دیا کریں کمنٹ کیا کریں شیئر کیا کریں ٹھیک ہے تو نیکس ویڈیو تک آپ لوگوں سے اجازت جاتا ہوں نیکس ویڈیو میں ہمیں فالکا سٹکر بار بار کریں تو تب تک یہ اجازت دیجئے اللہ حافظ